بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلالکونسپس میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے امریکن رول ان کولڈ وار انڈ اٹس امرجنس اس سول سپر پاور تو اس کا ٹائم پیرڈ ہمارے پاس جو ہے وہ 1945 تو 1990 ہے کہیں کہیں پر آپ کو 1991 بھی مل سکتا ہے 1992 بھی ملے گا آپ لوگوں کو تو یہ کچھ کانسپیریسیز ہوتی ہیں ہسٹری میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں ہوگا تاکہ ہم امریکن جو فورن پالیسی اس کو بھی سمجھ سکیں اس کولڈ وار کے دوران تو چلے ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے تو ہم دیکھتے ہیں کولڈ وار ایرا کو آج سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں اس کا کہ کولڈ وار آخر ہے کیا کولڈ وار ایسا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ وارفیر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر حملہ کر دے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ ایک انڈائریکٹ وارفیر ہوتی ہے اصل میں معاملہ کیا تھا اس کے اندر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دو جو ہے نا وہ پائٹسپینٹس تھے سب سے پہلے آپ لوگ کا ایک تو یو ایسا تھا اور دوسرا جو تھا وہ یو ایس ایس آر تھا یو ایس ایس آر کیا ہوتا ہے یو ایس آر رشیہ کو کہتے ہیں رشیہ جو ہے نا جب کمیونسٹ کنٹری بنا ہے جب وہاں پر بولشیوک ریولوشن آیا ہے تو تب سے اس کا نام یو ایس ایس آر پڑ گیا تو معاملہ کیا تھا آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ رشیہ جو تھا وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرتا تھا جہاں پر پرائیویٹ پرپرٹی ہولڈ کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا تمام پرپرٹی گورنمنٹ کینڈر ہوتی ہیں اور جو ریسورسز ہوتی ہیں لینڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں تمام لوگوں میں ایکویلی لیکن یو ایس اے کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کیپٹلسٹ بلکل کمیونسٹ کے اپوزٹ ایک فینومنون ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پرپرٹی اون کرنی کی اجازت ہوتی ہے آپ کو وہاں پر لینڈ لارڈز ہوتے ہیں وہ اپنی لینڈ اون کرتے ہیں وہاں پر بزنسز کرتے ہیں اور جو پرافٹ ہوتا ہے وہ انہی لینڈ اونرز کے ہاتھ میں آتا ہے لیکن کمیونسٹ میں بلکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کمیونسٹ میں ہر بندہ کام کرتا ہے لینڈ گورنمنٹ کی ہوتی ہے کام ہر بندہ کرے گا اور اس کے کام کے حساب سے اس کو پیسے ملیں گے تو یہ ایڈیالوجیکل ڈیفرنس تھا دونوں کے بیچ میں اور جو پولٹیکل ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈیموکریسی کا ہوتا ہے اور کمیونسٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے ریپبلکنیزم نہیں ہوتی ہے ایک ہی پارٹی کا راج ہوتا ہے اور وہ ہی پارٹی ہمیشہ حکومت کرتی ہے ایک ٹوٹائلیٹیرین کنٹرول ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یو ایسے اور رشیا جو تھے وہ ورلڈ وار ٹو میں الائیڈ پاورز تھے یعنی کہ ایک ساتھ تھے پچھلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا میں نے ورلڈ وار ٹو کا جو لیکچر تھا ہمارا وہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا اوپر آئی کے بٹن بھی بھی کلک کر کے آپ لوگ ورلڈ وار ٹو پہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ورلڈ وار ٹو میں دونوں الائیڈ پاورز تھے یعنی کہ دونوں ایک ساتھ مل کر لڑ رہے تھے ایکسس پاورز کے خلاف اور ایکسس پاورز میں جو جرمنی تھا اس نے کافی تماشا مچا کے رکھا ہوا تھا کافی ہوسٹلیٹیز اس نے مچا کے رکھی ہوئی تھی پورے یورپ کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا ایک آتنگ مچا گیا رکھا ہوا تھا یورپ کے اندر لیکن جو رشیان ایکسپینشن تھی وہ اتنی زیادہ کوئی ہارم فل نہیں تھی یو ایسے کے لیے کیونکہ اس میں لڑائی جھگڑے کا جو فینومنان تھا وہ نہیں تھا اس میں ایک ایڈیولوجیکل کانسپ تھا بھئی اپنی ایڈیولوجی آپ میں لوگوں کو بتانی ہے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی ہے تو کچھ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی اگر اپنینٹ آپ کا کچھ جو اینا رییکشن دے ورنہ پھر لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا کمیونزم کی جو فلوسفی ہے وہ پیش کی تھی کارل مارکس نے کارل مارکس کی یہی بات تھی کہ بھئی یہ ایک نیچرل فینومنان ہے اور یہ اٹس سیلف اسپریٹ کرے گا اور یہ نیچرلی اکر ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ کمیونزم کا نارا لگائے گا اور پھر جو اینا کمیونسٹ ریولیشن آئے گا ایسا نہیں ہوگا لیکن جو لینن تھا رشیہ کے اندر اس نے زبردستی جو ہے نا یہ ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو پرویل کرنے کی کوشش کی تھی اور زبردستی وہ ریولیشن لے کر آیا تھا کوئی نیچرل فینومنان نہیں تھا کارل مارکس کے مطابق اگر چلیں تو یہ ایک نیچرل فینومنان ہوتا ہے اور کارل مارکس نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ فیوچر میں ایسا ہوگا پوری دنیا کمیونسٹ بن جائے گی اور یہ نیچرلی اکر ہوگا جب کوئی ڈپریشن جیسی صورت آئے گی ایکنومیز ڈوبیں گی بڑے بڑے ممالک کی تب کمیونسٹ ریولوشن آٹومیٹکلی نیچرلی اکر ہوگا لیکن رشیہ نے نیچرلی اکر ہونے کا انتظار نہیں کیا اس نے خود بخود اپنے ہاتھ سے یہ ریولوشن سٹارٹ کیا تھا تو کولڈ وار میں جو ہے وہ پوری دنیا ہی تقریبا انوالو ہوگئی تھی چائنہ سے لے کر کوریا اور پورا یورپ وغیرہ بھی اس کے اندر شامل تھا یہ ڈائریکٹ وار فیر نہیں تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا لیکن ایک دوسرے کے جو الائز تھے جیسے امریکہ کے جو الائز تھے رشیہ ان الائز پر حملہ کرتا تھا اور جو رشیہ کے الائز تھے امریکہ ان پر حملہ کرتا تھا تو اس طرح کا یہ ایک پھڈا چل رہا تھا جس کو کولڈ وار گئتے ہیں کیونکہ اگر ڈائریکٹ وار فیر نیوکلئر ویپن کا یوز کر رہا تو اس سے بڑی تبہائی آ سکتی تھی تو اس لیے دونوں ملکوں نے نیوکلئر ویپن یوز کرنے سے پرحس کیا اب دیکھتے ہیں رشیہ ان کمیونسٹ آئیڈیولوجی ہے کیا اس میں پبلک آنیرشپ ہوتی ہے اور جو مینز آف پرڈکشن ہوتے ہیں لینڈ ہوتی ہے ریسورسز ہوتی ہیں وہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں بیٹوین پرولیٹریٹ کیا ہوتے ہیں پرولیٹریٹ بولتے ہیں ورکنگ کلاس کو عام زبان میں جس کو ہم مزدور کہتے ہیں مزدور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیلچا چلانے والا کلھاڑی چلانے والا مزدور کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کسی اونر کے انڈر کام کرے گا وہ مزدور ہوگا خواہ وہ کوئی مینجر ہو خواہ وہ کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہو خواہ وہی چپڑاسی ہو کوئی بھی ہو تو وہ ایک مزدور کہلائے گا ورکنگ کلاس ہوگی جس کو ہم بورجیوس بھی کہتے ہیں اردو میں اس لفظ کو بورج باسی کہا جاتا ہے جو ورکنگ کلاس ہوگی تمام ریسورسز ان کے بیچ میں ایکوالی ڈسٹریبوٹ ہوں گی جرمن نازیزم کیا تھی اس میں آتھوریٹیرین رول تھا ٹوٹیلیٹیرین رجائمز تھی یعنی کہ ڈکٹیٹر شپ کا راج ہوا کرتا تھا لوگوں کو زبردستی سپریس کیا جاتا تھا ان سے زبردستی کام کروایا جاتا تھا اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر ڈنڈا چلایا جاتا تھا یہ تھی جرمن نازیزم تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ نازیزم جو تھی وہ آل ایسپیکس آف لائف کو کنٹرول کرتی تھی زندگی کے ہر پہلو میں گورنمنٹ آپ کے دخل اندازی کرے گی آپ اسے نہیں روک سکتے اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی بغاوت کی تو آپ کو ڈنڈا سہنا پڑے گا ایونٹس کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ایونٹس میں مور سوویٹ سیٹیزنز کلدن اینی نیشنز ایس رشیہ ہوتا یہ ہے کہ رشیہ جو ورلڈ وار میں الائٹ پاورز کے ساتھ تھا وہ کافی مار کھاتا ہے اس کے کئی لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ایک تو جرمنی نے اس پہ حملہ کیا ہوتا ہے بعد میں وہ بھی جرمنی پہ حملہ کرتا ہے اس میں بھی اس کے بندے مرتے ہیں اس پہ خود جب اٹیک ہوتا ہے تو تب بھی اس کے بندے مرتے ہیں بہت سارے تو رشیہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ جرمنی کے اندر جو اٹیک کیا تھا الائٹ پاورز نے اس میں بھی رشیہ شامل تھا اور بعد میں اس نے آئرین کرٹین لگا دی تھی پھر وہاں پر ریولیوشنز ہوئے پروٹیسٹ ہوئے اس میں بھی اس کے بندے مرے کافی سارے تو اس کو بہت من پاور کا نقصان ہوا تھا جاپان کی اوپر ایک کوئسچن رہ گیا تھا کہ جاپان پہ جب امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا اور اسے سرنڈر کر دیا تھا تو یہ امریکہ نے فیصلہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ جو ٹریڈیشنل فورسز اگر وہ بھیجتا تو اس کو خطرہ تھا کہ میرے چار سے پانچ لاکھ فورسز ہیں وہ مر جائیں گے کیونکہ جاپان کی آرمی بڑی تگڑی آرمی تھی لہٰذا اس نے کیا کیا نیوکلئر ویپن گرا دیا ہیروشیما اور ناغا ساکی پہ جو کہ ہم پیچھل لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جرمنی کی اوپر کیا کوئسچن تھا وہاں پر تریٹوریل ایڈجسمنٹ ریکوائیڈ تھی کیونکہ جرمنی کو آپ لوگوں کو میں نے بتایا چار حصوں کے اندر بانٹ لیا گیا تھا اور جو ایس جرمنی تھا وہ رشیہ کے ہاتھ میں آیا تھا تو رشیہ نے کیا کیا تھا جو ایس جرمنی کا علاقہ تھا وہاں پر اپنے بہت سارے لوگ وہاں پر بٹھا دیئے تھے جن کو ہم پپیٹ کمیونسٹ کہتے ہیں اور وہی وہاں پر حکومت کیا کرتے تھے تو ان کو ایڈ کون کرتا تھا ان کو ایڈ ڈائریکٹلی یو ایس ایس آر کیا کرتا تھا اب اس میپ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی یہاں پر ہے تو جرمنی کا جو یہ اوپر والا علاقہ ہے یہ ایس جرمنی کہلاتا ہے اور یہ آپ کا رہا رشیہ موسکو تو یہاں سے جو ہے اس ایریا کو وہ کنٹرول کیا کرتا تھا اور یہی پر اس نے اپنا جو ایس جرمنی کا علاقہ تھا وہاں پر اس نے آئرین کرٹین لگا رکھی تھی تاکہ جو دوسرا علاقہ ہے جرمنی کا وہاں سے کوئی بھی یہاں پر آ نہیں سکے اور نہ ہی اس علاقے سے کوئی نیچے جا سکے جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ایسٹن یورپ کے اندر ایک بفر زون بنا لیا تھا جس کو رشیہ تیریٹری کہا کرتے تھے اور اس پورے علاقے پر رشیہ کا کنٹرول ہوا کرتا تھا کیونکہ پولینڈ کے اوپر بھی انیشیلی رشیہ کا ہی کنٹرول تھا تو آپ لوگوں نے میپ میں دیکھا کہ ان دونوں کے بیچ میں پولینڈ آتا ہے تو پولینڈ کا بھی اوپر والا جو علاقہ تھا وہ رشیہ کے قبضے میں تھا تو یہاں سے بلکل ٹچ ہوتا ہے بورڈر دونوں کا ملتا ہے لہٰذا یہاں پر ایکسس کوئی مشکل نہیں رہتا تو چرچل نے جو اس بفر زون کو نام دیا وہ آئرین کرٹین کا نام دیا یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھے لیکچر میں بھی بتا دی تھی یہ تمام باتیں اب یہ اگر تھوڑا سا اور ریپیٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مرخل مسئلے کی بات نہیں ہے ہیری ٹرومن کی کیا بات تھی ہیری ٹرومن پریزیڈنٹ بنے تھے روزویلڈ کے بعد کیونکہ روزویلڈ جو ہے وہ مر گئے تھے اس کے بعد جو پریزیڈنٹ بنے وہ ہیری ٹرومن بنے جنہوں نے کولڈ وار میں سرف کیا ٹرومن جو ہے وہ زیادہ لڑائی سکڑے کو پسند نہیں کرتے تھے اسی لئے اس نے جو جاپان کے لوگوں کو پکڑا تھا جمع جاپان کے جو پریزنرس آف وارز تھے ان کو ٹوکیو ٹرائلز میں پیش کیا خود ان کو سزا نہیں دی ان کو ٹوکیو ٹرائلز میں پیش کیا اور پھر اس ملٹری ٹرائل نے جو کوٹ تھی اس نے تمام جو گلٹی لوگ تھے ان کو سزائیں دی جن میں موت کی سزائیں بھی دی کافی ساروں کو اور کافی ساروں کو سات سال تک کی سزا بھی سنائی گئی تو ہیری ٹرومن نے پھر جاپان کو یہی کہا کہ بھئی آپ کو مزید ملٹری رکھنے کی اجازت اب نہیں ہے اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے ہم آپ کو آرمی دیں گے مگر آپ اپنی کوئی آرمی اب نہیں بناو گے پھر بیٹن ووٹ کانفرنس ہوتی ہے یہ بھی ہم پیچھے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑی بہت اب تھوڑا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں جولائی 1944 میں ہوئی تھی یہ نیو ہیم شائر کے اندر اس میں الائیڈ پاورز جتنی بھی تھی UK, USA, رشیا, فرانس یہ سب مل کر انہوں نے پوسٹ وار ورلڈ کو ڈسکس کرنا تھا کہ وہاں پر کیسے ریگولیشنز ہوں گی اور کیا ایکنومک آرڈر ہوگا انہوں نے ورلڈ بینک بنایا IMF بنایا تاکہ ٹریڈ کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور ایکسچینج ریٹس کو بھی فکس کیا جا سکے ان کے لئے بھی کوئی پالیسی بنائی جائے اس میں UNO بھی بنایا گیا United Nations بھی بنائی گئی اور Security Council بھی بنائی گئی تاکہ آگے آنے والے کانفلکس کو روکا جا سکے اور UNO ایک بہت بڑی وجہ تھی جس نے ورلڈ وار تھری ہونے سے روک لیا تھا ورلڈ وار ون کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ USA دوبارہ آئیسولیشن میں چلا گیا تھا لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد USA اب آئیسولیٹ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ USA اب ایک سپر پاور بن چکا تھا ساتھی ساتھ رشیا بھی سپر پاور تھا اور ان دونوں کا مقابلہ چل رہا تھا وہ بھی ایڈیالوجی کی بیس پر اور آپ لوگوں کو پتہ ہے امریکن ایڈیالوجی کیا تھی مینیفیسٹ دیسٹنی کہ ہم دیموکریسی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے Security Council بھی بنائی اس کے اندر جس کے اندر پانچ پرمننٹ میمبرز کو رکھا پانچ پرمننٹ میمبرز کیا ہوں گے کہ اگر یہ پانچ پرمننٹ میمبرز کسی بھی ریزولیشن کو ویٹو کر دیں ان میں سے کوئی ایک بھی کنٹری کسی ریزولیشن کو ویٹو کر دے تو یونائیٹڈ نیشنز وہ ریزولیشن پاس نہیں کر سکے گی ان پانچ پرمننٹ میمبرز میں USA, UK, چائنا, رشیہ اور فرانس شامل تھے اب ہم کولڈ وار کی فارن پالیسی دیکھتے ہیں USA نے جو بنائی تھی اپنی فارن پالیسی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پالیسی آف کانٹینمنٹ دیکھتے ہیں اس میں جارج کینن جو تھے جو امریکن ڈپلومیٹ تھے انہوں نے یہ کانٹینمنٹ کی پالیسی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیونزم کے سپریڈ کو الاؤ نہیں کریں گے دنیا میں کیونکہ USSR کا جو انفلوئنس تھا وہ ایس جرمنی میں بھی تھا پولین میں بھی تھا ہنگری میں تھا چیکوسلواکیا یوگسلویا یوکرین بیلیرس رومانیا اسٹونیا ان تمام کانٹریز میں انفلوئنس کس کا تھا رشیہ کا تھا اور آئرن کرٹین بھی اس نے جرمنی کے اندر بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ وہاں پر جو اٹھنے والے سوشل کانفلکٹس ہیں اس کو روک سکے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جب رشیہ نے ایس جرمنی کو اکوپائے کیا اور وہاں پر آئرن کرٹین لگائی تو وہاں پر کئی سارے پروٹسٹ ہونے لگے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پروٹسٹ ہوتی ہیں تو کوئی دوسرا کنٹری اپنے فائدے کیلئے ان پروٹسٹ کو فیول کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے ایڈ دیتا ہے لیکن اس آئرن کرٹین کی وجہ سے امریکہ بھی وہاں پر اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے جو پروٹسٹ ہو رہے تھے جو احتجاج ہو رہے تھے وہاں پر ان کو رشیہ نے وہیں پر دبا دیا ساتھی ساتھ اکنومک ٹریڈ کو بھی روک دیا گیا تھا اسی آئرن کرٹین کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں اکنومک پولیسی کیا تھی اس میں مارشل پلان دیا گیا 1947 میں 10 بلین ڈالرز کی ایڈ دی گئی تمام یوروپین کنٹریز کو جن میں وہ کنٹریز بھی شامل تھے جن پر رشیہ اکوپیشن تھی یعنی کہ USA نے کوئی فرق نہیں کیا ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ریکنسٹرکشن کے لیے اس نے پیسہ دیا بہت سارا یہاں تک کہ یوروپین کنٹریز کو تو اس نے دیا ہی دیا لیکن یوروپ کے اندر بہت سارے کنٹریز ایسے تھے جن پر رشیہ کا قبضہ تھا تو اب چونکہ رشیہ اور USA دشمن بن چکے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے رشیہ اکوپائیٹ ٹیریٹریز کو بھی ایڈ کیا تاکہ وہاں پر وہ ڈیموکریسی کو اسٹیبلائز کر سکیں اب جو یہ سیونٹین یوروپین کنٹریز جو تھے یہ ایک ساتھ ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کر وہ ٹین بلین ڈالرز بھی تھے ان کے پاس اور اپنا آپس میں جو ان کے پاس پیسے تھے ان سب کو ملا کر اس نے کیا کیا فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کے اپنی جو ہمارے ہاں ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں ہم ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے اور یہ ایک پریکرسر ثابت ہوا یوروپین یونین کی طرف کیونکہ گریٹ بریٹن فرانس اٹلی اور جرمنی جو تھے وہ کمپائلڈ ہو گئے تھے یعنی کہ مل گئے تھے تو یہاں سے یوروپین یونین بننے کی بھی شروعات ہوئی جس کو آج ہم یوروپین یونین کے جام سے جانتے ہیں جس کے اندر بہت سارے یوروپ کے کنٹریز ہیں تو یو اسے نے ایک کام کیوں کیا تاکہ وہ ان سب کو اکنومیکلی امپاور کر سکیں جو نقصان اس نے ورلڈ وار ون میں کیا تھا کہ اس نے یوروپ کو اپنے حال پہ ویسا ہی چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ہٹلر آیا میدان میں موسولینی جیسے ڈکٹیٹرز آئے اور انہوں نے آتنگ مچایا یوروپ کے اندر تو اب یو اسے نے اس سے سبق سیکھ لیا تھا اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سے ایسا کوئی مسئلہ ہو لہذا اس نے ان تمام نیشنز کو اکنومیکلی امپاور کرنا شروع کیا اب ہم ہوف مین اکنومک کوپریشن ایڈمنیسٹریشن دیکھتے ہیں جو ہوف مین نے دی تھی اس میں تھرٹین بلین ڈالرز کا لون دیا گیا یوروپین کنٹریز کو چار سال کے لیے اکنومک ایڈ تھا اس میں اگریکلچرل پروڈکشنز کے لیے یہ پیسہ دیا گیا فینانشل سٹیبلیٹی کے لیے اور ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ تھرٹین بلین ڈالرز ان کو دیئے گئے اور یہ بہت سکسسفل بھی ثابت ہوا کیونکہ یورپ نے اپنے آپ کو کامیابی سے فلرش کر لیا اب ہم اکنومک پالیسی دیکھتے ہیں اس میں ٹرومن ڈاکٹر آئین نائنٹی فورٹی سیون میں ہم دیکھتے ہیں ٹرومن نے کیا کیا ایک ڈاکٹر آئین دی کنٹینمنٹ کے حساب سے کہ بھئی ہم کمیونزم کو کنٹین کریں گے کمیونزم کو پھیلنے سے روکیں گے تو اس کے لیے یو ایس اے نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان تمام فورن گورنمنٹس کو اسسٹ کریں گے جو کمیونزم کے خلاف لڑیں گے تو اس کے لیے اس نے چار سو ملین ڈالرز دیئے گریس کو اور ترکی کو تاکہ وہ کمیونزم کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ رشیہ کا جو انفلوئنس تھا وہ گریس اور ترکی پر بڑھتا جا رہا تھا اس کے لیے پرومن کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کافی کرٹیسائز کیا گیا کہ وہ دنیا کو پولرائز کر رہے ہیں غیر ضروری طور پر کیونکہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا پھڑا ہوا ہے نہیں اور آپ خام خام وہ اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی طاقت کو شو آف کر کے یہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی کوئی چیز ہیں اور آپ کمیونزم کو چیلنج کر رہے ہیں پھر USA نے ایک نیشنل سیکیورٹی ایک پاس کیا 1947 میں اس میں اس نے اپنی جو انٹیلیجنس اور آرم فورسز تھی ان کو ری آرگنائز کیا ان کو گیدر کیا ایک نیو جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی بنایا گیا اپنی اس انٹیلیجنس کو یوز کر سکیں دنیا بر میں کیا ہو رہا ہے اس کی انٹیلیجنس ریپورٹس ہم حاصل کر کے اپنی پالیسی کو ری شیپ کریں یا ریزائن کریں اسی ایکٹ میں انہوں نے CIA بھی بنای اور انہوں نے کچھ پوسٹس بھی اناؤنس کی سیویلین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی جن کا کام کیا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو مشورہ دیں گے کہ وہ کمیونیزم کو کیسے ہینڈل کریں اور اسی ایکٹ میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کو ہم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہتے ہیں یہی ادارہ جو ہوگا اسی میں یہ پوسٹ بھی ہوں گی اسی کے اندر سی آئیے ہوگی اسی کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملیٹری سٹریڈیجک پالیسی کیا تھی USA کی اس میں نیٹو آلائنس بنایا USA نے تاکہ وہ ویسٹن یورپ کے اندر پوسیبل جو اٹیکس ہیں یعنی کہ اگر خطرہ ہے کسی اٹیکس کا یورپ کے اندر تو ان کو ڈیفینڈ کر سکے اس میں اس نے گریٹ بٹن کو فرانس اٹلی کینیڈا نیدر لینڈز لیکزنبرگ بیلجیم ڈینمارک نوروی آئیس لینڈ اینڈ پورٹگل کو 1949 کے اندر انکلوڈ کیا اور یہ ایک بڑی آلائنس بن گئی یہ تمام کنٹریز اس آلائنس میں شامل ہو گئے اس کو ہم نیٹو کو نورت اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں اس میں گریس اور ترکی نے 1952 میں حصہ لیا اور ویسٹ جرمنی نے 1955 میں حصہ لیا اس طرح سے اور کنٹریز بھی نیٹو آلائنس میں شامل ہو گئے اس کے جواب میں USSR نے وارسو پیکٹ بنایا انڈر دی ایڈمنیسٹریشن آف نکیتا کروشیف اور یہ کام اس نے 1955 میں کیا USSR نکن کنٹریز کو انکلوڈ کیا البانیا بلگیریا ایس جرمنی ہنگری پولینڈ اور رومانیا کو اس نے انکلوڈ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آمز ریس اور ملٹریزیشن کیسے ہوئی ہوا یہ 1949 میں اب آپ لوگوں پتا ہے کہ USA نے نیوکلئر بوم بنا لیا 1945 میں اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا تھا سکسسفولی اور جاپان کی اوپر گرا کر دنیا کو دکھا بھی دیا تھا کہ واقعی ہمارے پاس نیوکلئر بوم ہے لیکن 1949 میں USSR نے بھی سکسسفولی ٹیسٹ کر لیا اپنا پہلا اٹومک بوم 1952 میں USA نے کیا کیا کہ بہت سارے ڈالرز دیئے تاکہ وہ ہیڈروجن بوم بنا سکے ہیڈروجن بوم اٹومک بوم سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ اٹومک بوم سے کئی گنا زیادہ تباہی مچا سکتا ہے اسی سال یعنی 1952 میں USSR نے بھی اپنا ہیڈروجن بوم بنا کر پیش کر دیا تو یہ عام زریج تھی اب ہم کورین وار دیکھتے ہیں 1950 سے 1953 کے بیچ جو ہوئی یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے کوریا کی اوپر جاپان کا کنٹرول ہوا کرتا تھا جب جاپان نے علاقہ جو تھا وہ USA کے کنٹرول میں آیا تو یہ جو بیچ میں لائن تھی اس کو 38 parallel کہتے ہیں جو کہ اگر آپ لوگ ورلڈ میپ دیکھیں تو اس میں کچھ اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں یہ جو لائن آ رہی تھی اس کو 38 parallel کہتے ہیں تو یہ لائن سے اوپر والا جو علاقہ تھا اس کو ہم نورت کہتے ہیں جو کمیونس تھا اور ساؤت جو نیچے والاقہ تھا وہ کیپٹلس تھا اب کیا ہوتا ہے ساؤت کوریا جو ہے وہ سنگ من ری کو ری پبکنیزم کی بنا پر الیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ امریکن ایڈیولوجی یہاں پر ہوتی ہے نورت کوریا ایک کمیونس آدمی کو الیکٹ کرتے ہیں جن کا نام ہے کم ٹو سنگ تو نائنٹین فیفٹی میں نورت کوریا کیا کرتا ہے کہ وہ یہ جو 38 بیرالیل کی لائن ہے اس کو کر کے نیچے آتا ہے اور یہاں پر جو لوگ انٹی کمیونس تھے جو کمیونزم کے خلاف نعرے لگاتے تھے ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو سیکیورٹی کاؤنسل یونانیمس لی ووٹ کرتا ہے کہ اس آرم اٹیک کو ریپل کیا جائے یعنی جو نورت کوریا نے ساؤت کوریا کے اندر انٹروین کیا ہے اس کے خلاف کلیکٹی ویوز آف فورس کیا جائے اب آپ لوگ پتہ ہے پی فائف کے جو ممبر ہیں وہ اگر سارے ووٹ کریں گے تو ہی کلیکٹی ویوز آف فورس ہوگا لیکن رشیہ کیا کر رہا تھا کہ وہ بائیک کورٹ کر رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کا وہ مان نہیں رہا تھا اس ہی کا فائدہ ہوا کیونکہ رشیہ جو نہیں مان رہا تھا اگر رشیہ سیکیورٹی کاؤنسل کو مان تا اور اس ریزولیشن کو ویٹو کر دیتا تو پھر یہاں جو نورت کوریا سے آم فورس آئی تھی ان کے خلاف کلیکٹی ویوز آف فورس نہیں ہو پاتا لیکن امریکہ کی قسمت اور جو نورت کوریا سے آرمی یہاں نیچے آئی تھی اس کو repel کیا یعنی کہ اس کو واپس بھگایا یہاں سے کیونکہ یویسے کو لگ رہا تھا کہ نورت کوریا نے جو انویڈ کیا ہے نیچے ساؤت کوریا پہ تو اس کا مقصد وہ ہی اپنی کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو پھیلانا ہے وہاں پر اسی وجہ سے یویسے نے یہاں پر انٹروین کیا پھر یویسے نے نیچنل سیکیورٹی کاؤنسل میمورینڈم سکسٹی ایڈ بنائی جس میں اس نے اپنی جو ملٹری سپینڈنگ تھی ان کو قوال رپل کر دیا یعنی کہ چار گنا زیادہ بڑھا دیا تاکہ کہ وہ کمیونیسٹ آئیڈیولوجی کو کنٹین کر سکیں پندرہ پرسنٹ اپنی جو جی این پی تھی یعنی گروس نیشنل پروڈکٹ تھا وہ اس نے ملٹری کے اوپر لگانا شروع کر دیا ساتھی ساتھ اس نے 3 ملین پیپل کو کوریا بھیج دیا لڑائی کرنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں دہ انکن انہوں نے لینڈ کیا انہوں نے نورت کوریا کو ڈیفیٹ کیا اور وہاں سے پش بیک کیا اور 38 پیرلل لین سے پیچھے کر دیا ان کو واپس آرثر نے یہ بارڈر بھی کروس کر لیا یہاں سے آرثر جو ہے وہ اوپر کی طرف بھی چلے گئے نورت کوریا میں انٹر ہو گئے نہیں گڑنا چاہتے لیکن یلو ریور کے ساتھ چونکہ چینہ کا بارڈر ٹچ تھا اس لئے چینہ نے وارننگ دی USA کو کہ ہماری تیریٹری تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا لہذا چینہ نے چار لاکھ فورس بھی بھیج دی یلو ریور پر اور انہوں نے ایم سی آرثر سے لڑائی کی اور ان کو واپس تھرٹی ایٹ پیرلیل سے نیچے واپس بھیج دیا ایم سی آرثر کو واپس اور یہ جو بارڈر تھرٹی ایٹ پیرلیل لین کا تھا یہ بارڈر ری سٹور ہو گیا دوبارہ اپنے بارڈر پر یہ دونوں نورت کوریا اور ساؤت کوریا واپس اپنے اپنے بارڈر پر آگئے ایم سی آرثر چاہتے تھے کہ وہ چائنہ کے اوپر ایک نیوکلئر بام ڈراؤپ کر دیں لیکن خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو چونکہ چائنہ آپ لوگ کو پتا ہے رشیہ کا الائے تھا اور اگر چائنہ کے اوپر آپ ایٹومک بام یوز کرتے تو ہو سکتا تھا کہ رشیہ بھی ایٹومک پاور کا یوز کرتا ساتھی ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یویس اے کی جو فنڈنگ تھی وہ چونکہ اس نے بہت سارے پیسے یوروپین ریسٹوریشنز میں دے دیئے تھے اس لئے اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اب وہ ایک نیوکلئر بام کو افورڈ کر سکے اسی رومن نے ان کو کمانڈ سے ریموف کر دیا کہ یہ بہت اگریشن شو کر رہا یہ کمانڈر اس کو ہٹا آؤ فورن یہاں سے تو یہاں پر نقصان کیا ہوا 53,000 US فورسز مر گئیں اور کوئی تیریٹری بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی آج دن تک بھی آپ لوگ دیکھتے کہ یہ 38 پیرلل لائن ویسی کی ویسی موجود ہے تو USA نے اپنا ٹائم ضائع کیا یہاں پر اور کچھ بھی نہیں اپنے پیسے بھی ضائع کی اپنی فورسز بھی ضائع کی یہاں پر بہرحال پھر سیز فائر سائن ہوتا ہے 27 جولائی کو ایٹ پین جام میں اب کیا ہوتا میں ایم سی کرتیزم بھی ہوتا ہے ایم سی کرتیزم کیا ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر تھے USA کے جوزف ایم سی کار تھی انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ بھائی USA کے اندر بہت سارے کمیونسٹ سپائز موجود ہیں لہذا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے تو جگہ جگہ کمیونسٹ سپائز کی اوپر چھاپا مارنے کی بات ہونے لگتی ہے اور تمام سی جو کہ گورنمنٹ سرویسز کے اندر ہوتے ہیں ان کا بیگراؤن بھی چیک کیا جاتا ہے ان کے ڈاکومنٹ بھی چیک کیا جاتے ہیں جیسے کہ آج اگر پاکستان میں آپ لوگ آرمی کے لیے یا کسی ڈیفنس ایجنسی کے لیے آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا سارا بیگراؤن آپ کا چیک کرتے ہیں کہ کہ یہ کسی آن آرثورائز تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اسی طرح کا معاملہ USA کے اندر بھی ہوا پھر MC کارتھی نے ایک لسٹ کمیونیسٹ ہو سکتے ہیں اس میں بڑے سیاست دان تھے اور بہت بڑے گورنمنٹ افیشل تھے تو اس کا ایک پولیٹیکلی بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کی ریچرڈ نکسن نے پھر ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ تمام ان امریکن ایکٹیویٹیز کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے ہالی ووڈ انڈسٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ساتھ ہنٹرز کا کونسپٹ ہوتا ہے تاکہ کمیونیسٹ کو فائر کر دیا جائے اسی دوران 1948 کے اندر اسرائیل کو بھی ریکوگنائز کر دیا جاتا ہے ساتھ جو عرب الائے سٹیٹس ہوتے ہیں جیسے کے مصر لیبیا جویڈن سیریہ عراق یو اے سعودی عرب وغیرہ ان کو بھی ریکوگنائز کر دیا جاتا ہے یو ایسٹی کی طرف سے تو جنرل عبدالناصر جو ہوتے ہیں جو کہ پرو سوویٹ ہوتے ہیں وہ سیوس کنال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں جس کو سیوس کنال کرائسس کہتے ہیں پھر یوکے اور فرانس جو ہیں وہ مل کر اسرائیل کے ساتھ سیوس کنال کو واپس لیتے ہیں اب ہم آئیزن ہورز کے اراکو سپسیفکلی دیکھتے ہیں انہوں نے یہ پلیج کیا کہ ہم سوشلزم کو روکیں گے کمیونزم کو روکیں گے اور ہم انکنونشنل ویپنز بھی یوز کریں گے ساتھی ساتھ ہم نیو ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے جس میں انہوں نے لوگوں کے فون ریکارڈز وغیرہ چیک کرنے کی بات کی پھر فائف تھاؤزنڈ مرینز آپ لوگوں میں بتا چکا ہوں کہ یویس اے ایک خاص قسم کی فورس ہوتی ہے اس کو لیبنون بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر کمیونزم کے خلاف لڑائی کریں اسی دوران چائنا تائیوان کو قبضہ کر لیتا لیکن یویس سے اس پر خاص دھیان نہیں دیتا سی آئی اے جو بنائی جاتی ہے اس کو ایڈووکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کورٹ آپریشنز کریں یعنی خفیہ آپریشنز کریں یہی سی آئی ایران کی بھی ہیلپ کرتی ہے اور وہاں پر جو محمد سے ایران کے اندر انٹروین کر اپنا ہی چمچہ شاہ محمد رضا کو اقتدار دلواتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ دلوا دیتے ہیں آئیس ایس 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 دلیس کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اب میسیو ریٹیلییشن کریں گے کیونکہ کمیونیزم بڑی تیزی پھیل رہا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر پھر سپیس ریس ہوتی ہے نائنٹین فیفٹی سیون میں یویس ای اور یویس ای آر کے بیچ میں رشیہ ایک سپٹنک ون ایک پہلی مین میڈ سیٹلائیڈ بناتا ہے تو یویس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ اوپر آسمان سے ہمارے اوپر نیوکلئیر بام نہ گرا دے اسی وجہ سے یویس سی پھر کیا کرتا ہے ناسا بناتا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں یہ ایم سی کیوز وغیرہ میں بھی آ جاتا ہے اکثر کہ ناسا کب بنا تھا تو یہ نائنٹین فیفٹی ایٹ بولی جاتی ہے اس کو اپنے لوگوں کو پڑھائے تاکہ کچھ بھی سیکریٹ نہ رہ پائے وہاں کی لینگویج سمجھنے والے بھی لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر اگر آپ کسی کو سپائے بنا کر بھیج رہے ہو تو وہ کم اس کم ان کی لینگویج تو بھئی وغیرہ ہیں یو ایس سے اپنے مفاد کی خاطر آ کے ان میڈل ایسٹرن کنٹریز کو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو اکنومک اسسسٹنس بھی دیں گے ہم آپ کو ملٹری پروٹیکشن بھی دیں گے تاکہ آپ کے اوپر کوئی دوسرا کنٹری قبضہ نہ نہ کر پائے بدلے میں آپ نے کیا کر نا ہے بدلے میں آپ نے کمیونسٹ انسرجنس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے بارہ 1956 کے اندر آئیسن ہور کو بلاتے ہیں کہ ہم ملیں تاکہ ہم تینشن ہیں اس کو ایز کر سکیں اس کو ہم ڈیٹینٹ کہتے ہیں ڈیٹینٹ کا دیٹینٹ کی پولیسی کہتے لیکن یو ٹو انسیڈنٹ ہو جاتا ہے 1960 کے اندر اب دیکھتے یو ٹو انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے اصل میں ایسا ہوتا ہے خروش شیف اس آر کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ آئیسن ہور کو بلاتے ہیں کہ آپ اس آئیں تاکہ ہم جو پیرنس کے اندر ہم نے سمیٹ کرنی ہے اس کے بارے میں پلان بنا سکیں تو آئیسن ہور کو شک پڑتا ہے کہ مجھے بلا کر وہاں پر مار ہی ڈال لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک یو ٹو سپائی پلین بھیجتے ہیں کہ یو ایس ایس آر کی وہ پہلے آئیس ایس آور کو بلا رہا تھا اپنے ملک اب وہ کہتا بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشنز میں آسانی آئے ٹینشنز میں ایز آئے لیکن تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں لہذا ہم کلیکٹ کریں تو یو ایس ایس آر پھر یو ایس ایس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سپائے پلینز بھیجنا چھوڑو ساتھی ساتھ آپ جو پرسنز انوالوڈ ہیں ان کو پنش کرو اور مافی مانگو ساتھی ساتھ یو ایس ایس آر ترکی پاکستان اور نوروی کو اکیوز کرتا ہے اور ان کے خلاف ایک پروٹسٹ بھی کرتا ہے کہ تمام کنٹریز ہمارے اوپر سپائنگ آپریشنز کرنے کے لئے شامل ہیں تو اس کے جواب میں یہ جو تمام کنٹریز ہیں ترکی پاکستان اور نوروی یہ پھر یو ایس اے کے سامنے پروٹسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ٹیٹریز کو اناثورائز پروٹسٹ کے لئے استعمال نہ کیا جائے بہرحال آئیس اے ہور جو ہیں وہ مان جاتے ہیں یو ایس اے سار کی بات اور فلائٹس کو بھیجنا روک دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک میں پریزیڈنٹ رہوں گا میں کوئی بھی دوبارہ اس پائر پلین نہیں بھیجوں گا لیکن یو ایس سار سیٹسفائے نہیں ہوتا لہٰذا جو سمیٹ ہونی ہوتی جو کانفرنس ہونی ہوتی پیریس کے اندر وہ ایڈجرن ہو جاتی یعنی کہ ملتوی ہو جاتی ہے ان پائلٹس کے اندر ایک پائلٹ اور تھا فرانسیز گیری جس کو کوٹ کے اندر ٹرائی کیا گیا اس کو دس سال کی سزا سنائی گئی لیکن جو سوویٹ سپائے ریوڈلف ایبل تھے ان کے بدلے میں ایکسچینج کر لیا گیا ان کو اور یویس اے نے رشیہ کا سپائے واپس کیا اور اپنا سپائے ان سے لے لیا یہ معاملہ 1962 میں ہوا لیکن بھارحال یہ جو یو ٹو انسیڈنٹ تھا اس نے کولڈ وار کو ڈیٹینٹ کے بجائے ری پولرائز کر دیا دوبارہ سے جو ٹینشنز ایز ہونے والی تھی ان کے اندر دوبارہ سے ایک اگریشن پیدا کر دی پھر کیوبن مزائل کرائس ہوتا ہے 1962 میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ کیوبا کو پرومس کرتا ہے کہ ہم آپ کو ڈیفنڈ کریں گے اب اگر اس میپ میں آپ لوگ دیکھیں تو یہ امریکہ رہا اور امریکہ کے بلکل ساتھی ساتھ بلکل قریب ہی اس کے جو کنٹری ہے کیوبا وہ یہاں موجود ہے اور بدقسمتی سے کیوبا جو تھا یہ رشیہ کا علائے تھا اور رشیہ یہاں پر ہے تو رشیہ نے یہاں سے کیوبا بلکل قریب ہی آپ نے بیلیسٹک میزائل انسٹال کر دیے تو یہ میزائل جو ہیں اگر یویسے کے اوپر فائر کی جاتے تو صرف پانچ منٹ لگتے ان کو اسٹرن یویس تک پہنچنے میں اور تھوڑی اور دیر لگ جاتی ان کو واشنٹن ڈی سی تک پہنچنے میں تو یہ تمام باتیں کیسے پہچ لیں یہ اسی یو ٹو سپ پلین سے پہچ لیں یویسے کو جون ایف کینیڈی جو آئیسن ہور کے بات پریزیڈن بنتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ نیول بلوکیڈ لگائیں گے کیوبا کے اوپر تاکہ وہ سوویٹ شپمنٹ کو مزید بڑھنے سے روک سکیں اب کیا ہوتا ہے جون ایف کینیڈی اور کروشیف کے بیچ میں کورسپانڈنس ہوتی ہے میسجز ایکسچینج ہوتے ہیں اکٹوبر ٹوئنٹی ایٹ میں یو ایسس آر انفارم کرتا ہے کینیڈی کو کہ ہم نے میزائلز ریموف کر دی کیوبا میں بدلے میں آپ کیا کرو ترکی سے میزائلز ریموف کر دو لہذا یو ایس اے بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہم کیوبا کو انویڈ نہیں کریں گے اور ترکی سے اپنے میزائلز نکال لیں گے تو یہ جو کیوبن میزائل کرائسز ہوا تھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ یو ایس اے سار یو ایس اے اور یو کے ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں کہ ہم آوٹر سپیس کے اندر اور سمندر کے اندر کوئی بھی نیوکلئر ویپنز ٹیسٹ نہیں کریں گے یہ ایک ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے اس کے بعد ویٹنیم وار شروع ہوتی ہے 1955 to 1975 تو دوست اب ہم لیکن ہو چی من جو ویٹنیمیز کمیونیس تھے وہ ریولیوشن کرتے ہیں اور پروٹیسٹ فغیرہ کر کے فرانس سے انڈیپنڈنس لے لیتے ہیں پھر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے جنور کے اندر جس میں ویٹنیم کو ڈیوائیڈ گر دیا جاتا ہے اور نورت ویٹنیم کمیونیس بن جاتا ہے اور ساؤت کپٹلس بن جاتا ہے نورت ویٹنیم جوہنا اٹیک کرتا ہے دو امریکن بیٹل شپس کے اوپر تو پھر کانگریس جو ہے گلف آف ٹانکن ریزولیشن کو پاس کرتا ہے تاکہ فردر ایگریشن کو روکا جا سکے جو کمیونیس کی طرف سے ہو رہی تھی 1964 میں جانسن جو تھے جو ایک ملیٹری لیڈر تھے وہ اسکیلیشن کی پولیسی لگاتے ہیں جس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی ملیٹری کو بڑھا دیں گے اور اپنے آرمز کو بڑھا دیں گے لہذا پانچ لاکھ ٹروپس 1968 میں امریکہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں ساؤت ویٹنیم میں تاکہ وہاں پر جو نورت ویٹنیم کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں کافی ساری امریکن ٹروپس کو کافی مار پڑتی ہے وہاں پر اور ٹیلیویزن میں جب یہ خبریں آتی ہیں تو پبلک اپینین جو ہوتا ہے یویس اے کے اندر وہ وارفیر کے خلاف ہو جاتا ہے اور یویس اے کو یہ فوس کیا جاتا ہے کہ آپ ویٹنیم وار سے باہر نکل آئیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے اس وارفیر کے لیے اور آپ کو مار بہت پڑ رہی ہے لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں یویس اے جو ہے وہ کمبوڈیا کو بھی نائنٹین سیونٹی میں انویڈ کرتا ہے تاکہ وہ نورت ویٹنیم کی جو سپلائی لائنز ان کو کٹ آف کر دیں اس سے پبلک اپینین اور شدت اختیار کر لیتا ہے اور امریکہ کو نائنٹی سیونٹی سیونٹی میں سیز فائر سائن کرنا پڑتا ہے امریکن ٹوپ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور نورت ویٹنیم جو ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری ٹیٹری پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں یعنی کہ جو پہلے ویٹنیم جو نورت اور ساؤتھ میں بٹا جاتے ہیں اور 150 ملین ڈالرز کا بھی یویس اے کو نقصان ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں افغان وار کے بارے میں جو نائنٹین سیونٹی نائنٹی نائنٹی ون تک چلتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے شروع میں افغانستان کے اندر مونارکی ہوتی ہے لیکن جو محمد دعوت خان ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی بناتے ہیں جس کو پیپل دیموکریٹک پارٹی کہتے ہیں اور وہ جو مونارک رول ہوتا ہے اس کو وہ اوور تھو کر دیتے ہیں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں بعد میں اس پیپل دیموکریٹک پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور یہ پارٹی دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے جس میں ایک پیپل پارٹی ہوتی ہے جہاں پر ترقی کی حکومت ہوتی ہے اور ایک بینر پارٹی ہوتی ہے جس کے لیڈر کمال ہوتے ہیں دونوں ہی کمیونسٹ ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کر افغانستان کی اوپر اپنی گورنمنٹ قائم کرتے ہیں لیکن جو افغانستان کی پبلک ہوتی ہے وہ کمیونسٹ گورنمنٹ کو برداشت نہیں کرتی ہے کیونکہ کمیونسٹ آئیڈیالوجیز کے اندر انٹی ریلیجیس ویوز بھی ہوتے ہیں لہذا افغانستان کی جو پبلک ہوتی ہے وہ کافی اسلام پبلک ہوتی ہے ان کے اسلام ویوز ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے چینج کو پسند نہیں کرتے لہذا یہاں پر انسرجنسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے خلاف جس میں قبائلی لوگ بھی ہوتے ہیں اور اربن گروپ بھی ہوتے ہیں اور ان تمام کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں مجاہدین پھر جو افغانستان کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سوویٹ یونین کو کال کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر انٹروینشن کریں اور افغانستان کو اسٹیبلائز کریں کیونکہ یہاں پر مجاہدین نے کافی ماردھار شروع کی ہوئی ہے اور وہ گورنمنٹ کے افیشلز کو کافی مار رہے ہیں لہذا سوویٹ جو ہوتا ہے وہ افغانستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانے کے چکر میں 30,000 ٹروپس بھیج دیتا ہے یہاں پہ جو کے بعد میں بڑھا کر ایک لاکھ ٹروپس کر دیے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بیبرک کمال کو وہ وہاں پر اقتدار دلوا دیتے ہیں یعنی کہ وہاں پر گورنمنٹ بیبرک کمال کی بنا دیتے ہیں وہ اسی لڑائی کی چکر میں 2.8 ملین افغان جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ازائلم لیتے ہیں اور 1.5 ملین جو ہوتے ہیں وہ ایران چلے جاتے ہیں اب یہاں پر سوویت کا راج ہو چکا ہوتا ہے سوویت نے یہاں پر گورنمنٹ بنا لی ہوتی ہے کافی سارے شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے اسی چکر میں یویس سے بھی انٹروین کرتا ہے اور یویس اپنے سی آئی اے کی مدد سے اور پاکستان کی آئی ایس آئی کی مدد سے وہ ایک آپریشن سائیکلون سٹارڈ کرتا ہے جس میں افغان مجاہدین کو اسسٹ کیا جاتا ہے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے ان کو آرمز دیے جاتے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ایک خاص قسم کا میزائل بھی دیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب افغان مجاہدین جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے گوریلاز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ سوویٹ ٹروپ سے گوریلاز سے لڑنے میں تو سوویٹ یونین نے پھر ایریل وارفیر شروع کر دی ایروپلینز کی مدد سے اس نے اٹیکس کرنا شروع کیا افغانستان کے گوریلاز کے اوپر اس کے مقابلے میں یو ایس اے نے ان کو ایک اسٹنگر میزائل دیا اور ایک ایسا میزائل تھا جس کو آپ ایزیلی ایک گن کی طرح فائر کر سکتے تھے اور بڑے بڑے جہازوں کو گرا سکتے تھے تو افغانستان کے مجاہدین کے پاس جب یہ اسٹنگر میزائل آیا تو ان کے بڑے مزے ہو گئے اور انہوں نے کافی سارے سوویت جو تیارے تھے ان کو گرا دیا اس کے بعد عرب کے بہت سارے لوگ آئے اور مجاہدین کو جوائن کیا یوکے کے بہت سارے لوگ آئے اور مسلم کنٹریز سے بہت سارے لوگوں نے آ کر مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کیا اب ہم کارٹر ڈاکٹرائن دیکھتے ہیں یویس اے کی جو جنوری نائنٹین ایٹی میں ایشو کی گئی اس میں یویس اے نے کہا کہ ہم ملیٹری کا یوز کریں گے تاکہ ہم پرشن گلف کے اندر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں پرشن گلف میں کیا کام تھا امریکہ کا یہی کام تھا کہ اگر ہم یہاں پر افغانستان کا ایک میپ بنائیں جس میں یہ آپ کا افغانستان ہو گیا یہ آپ کا ایران ہو گیا تو یہ جو علاقہ ہے یہ پرشن گلف کہلاتا ہے تو اس علاقے سے ہر سال 40% آئل جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اوپر کا علاقہ ہے اوپر سے رشیہ آیا تھا افغانستان کے اندر اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہاں سے افغانستان میں اور پھر یہاں سے بلوچستان میں گھس کر یہاں جو گوادر پورٹ ہے یہاں پر قبضہ کرنا تھا تاکہ وہ یہ جو روٹ ہے آئل سپلائی کا اس پر اپنا کنٹول حاصل کر سکے کیونکہ رشیہ آپ لوگ پتہ ہے کافی تھنڈا علاقہ ہے اور یہاں تھا اس کے دو مقصد تھے ایک تو یہاں پر اپنی کمیونسٹ آئیڈیولجی کو پرویل کرنا دوسرا یہاں سے پاکستان میں انٹر ہو کر اس پرشن گلف کی اوپر کنٹرول حاصل کرنا تو یویس اے نے اس پرشن گلف کی پروٹیکشن کے لیے ملٹری کا یوز کرنے کا پلیج کیا اور صرف یہی نہیں افغانستان کے پاس بھی بہت سارا آئل تھا اور جیمز بہت سارے تھے یہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ روبی ہوگیا مرجان وغیرہ ہوگیا اس طرح کے جو جیمز ہوتے ہیں وہ افغانستان میں بہت سارے آپ لوگوں کو مل جائیں گے اقیق ہو گیا تو ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے بڑی مارکیٹ ہوتی ہے ان کی ان منرلز کی لہٰذا یہ بھی ایک انٹرسٹ تھا سوویٹ یونین کا پھر یویس سے کیا کرتا ہے جو موسکو کے اندر سمر اولیمپکس ہوتے ہیں ان کو وہ بائیک آٹ کرتا ہے اور اس میں یویس کے کے ساتھ سکسٹی کنٹریز شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ سوویٹ یونین نے جو انویجن کی ہے افغانستان میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکیں 1984 میں ایک اور بائیک کرتا ہے اولیمپکس کا اور اس کے اندر اب کی بار صرف 14 کنٹریز اولیمپکس کو جوائن نہیں کرتے پھر اور وہ انٹی کمیونس کے رائٹس کو سیکیور کرنے کی بات کرتے ہیں ساتھی ساتھ فریڈم اور ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرنے اور اس کو نرش کرنے کی بات کرتے ہیں اور رونال ٹریگن یہ بھی پلیج کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیموکریٹک الائیس کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں تو سوویت یونین کے اندر پھر مائیکل گوربیچیو آ جاتے ہیں اور یہ افغانستان سے نکلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جینوی اکورڈز پر سائن کر دیتے ہیں جس میں یہ شرائط ہوتی ہیں کہ ہم افغانستان سے کس طرح سے نکلیں گے اور اپنے بارڈرز کی اوپر دوبارہ واپس آ جائیں گے سوویت یونین افغانستان سے ویڈرول کر لیتی ہے اور مائیکل گوربیچیو دو دومیسٹک پروسیسز کو اناؤنس کرتے ہیں دو قسم کے ریفارمز وہ اناؤنس کرتے ہیں رشیہ میں جس میں ایک تو گلاس نوست ہوتا ہے جس کے اندر پولیٹیکل اوپننس کی بات ہوتی یعنی کہ ڈیموکریٹک پروسیسز کی بات ہوتی ہے اور کمیونزم کو ختم کرنے کی بات ہوتی کیونکہ رشیہ کے اندر بھی بہت سارے جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈیموکریسی چاہیے ہم ڈیموکریسی کو فالو کریں گے لہٰذا جو یو ایس ایس آر ہوتا ہے وہ ٹک نہیں پاتا زیادہ دیر تک اور پھر مائیکل گوربے چیف کو مجبور ہو کر ان تمام سٹیٹس کی بات ماننی پڑتی ہے جس میں قضاکستان ترکمانستان اسبکستان وغیرہ جیسے سٹیٹس آتے ہیں اور ان کو وہ فیڈم دے دیتا ہے ساتھی ساتھ یو ایس ایس آر ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی قائم ہو جاتی ہے پھر ایک اور جو ان کی ریفارم ہوتی ہے اس کو ہم پیریس ٹرائی کا ریفارم کہتے ہیں اس کے اندر وہ اکنومک ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو بھی تباہیاں ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کے اندر اور جو بھی جن بھی کنٹریز کو نقصان ہوا ہے ہم ان کی تلافی کریں گے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ون کے اندر ڈس انٹیگریشن آف سوویٹ یونین ہو جاتا ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلکن کنٹری بن جاتا ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی قائم ہو جاتی ہے سوویٹ یونین کے ویڈرال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اکنومی جو تھی وہ ان کی کافی حد تک گر گئی تھی ان کا بہت زیادہ پیسہ لگ گیا تھا اوغانستان کے اندر اور مجاہدین دس سال تک ریزسٹ کرتے رہے اور بالاخر انہوں نے سوویٹ یونین کے ٹروپس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس طرح سے کولڈ وار ختم ہوتی ہے اور اور امریکہ جو ہوتا ہے وہ ایک سول سپر پاور کے طور پر امرج ہوتا ہے دنیا کے سامنے اور آج دن تک اس کا یہ اسٹیٹس برقرار ہے اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ یو ایسے ہے تو کولڈ وار کا فنومنون یہی پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور اگر آپ لوگ افغانستان کی وار کے اوپر اور افغانستان کی جو پوری ہسٹری ہے جو افغانستان کے اندر جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ کیا ہم ویڈیو بنائیں افغانستان کی ہسٹری پہ ویڈیو بنائیں یا نہ بنائیں تو سبسکرائب کریں اس چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور جلدی سے ہم اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کر کے دوسرے سرجیکٹ کی طرف موف کر سکیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ نگے بان